محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ایک ایسا حلوہ رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور حلوہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کی منی بالکل پانی کی طرح پتلی ہے جس کی وجہ سے جلدی خارج ہو جاتی ہے اور وہ بیوی کا حق صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں اور یہ حلوہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو آسابی اعتبار سے کمزور ہیں اور یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جن کی ٹائمنگ بالکل زیرو ہو چکی ہے اور بہت سارے افراد وہ ہیں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو آفس میں جا کے کام وغیرہ کرتے ہیں اور ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ دماغی اعتبار سے کمزور ہیں یا قوت بہا کے اعتبار سے کمزور ہیں یا آپ کوئی نزلہ زکام وغیرہ یا خانسی بہت پرانی ہو چکی ہے تو یہ حلوہ ساری چیزوں کے لیے مفید ہے ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے دیکھئے گا کوئی سی بھی چیز ہو اور جب طریقے کے ساتھ بنا لی جاتی ہے اور اس کو وقت سے انسان کھا لیتا ہے تو اس کی بہت ساری پریشانیاں بیسے ہی دور ہو جاتی ہیں اور جس مرض کے لیے وہ کھا رہا ہے مال لیجئے ٹائمنگ بالکل زیرو ہے بیوی کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے تو اس حلوے کے کھانے سے ٹائمنگ انشاءاللہ اتنی ہوگی اتنی ہوگی کہ دونوں میں ابھی بھی خوش ہو جائیں گے سمجھ رہے تو آئیے گا وہ حلوہ ہم نے کس طریقے سے تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈالی ہیں اور کیسے آپ کو بنانا ہے پورا طریقہ آپ توجہ سے سن لیجئے گا دیکھئے گا یہ ہے حلوہ مقوی آساب و مولد رتوبت سب سے پہلے اس میں سالہ مصری ہم نے ڈالی ہے پچاس گرام اور چھوٹی الائچی یہ لی ہے پچاس گرام مغزے بادام سو گرام دیسی گھی سو گرام یہ صرف چار چیزیں آپ کو لینا ہے اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے چینی حسبے ضرورت جتنا آپ میٹھا کھاتے ہیں اسی سب ساپ میٹھا موسیقی